الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علی وآصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری الحمدللہ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ آسان عربی گرامر کا حصہ دوم کا آغاز کرنے والے الحمدللہ ہمارا حصہ اول مکمل ہوا اور حصہ اول مکمل ہونے کی صورت میں ہمیں قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جو جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ اس اچیومنٹ کے لیے اپنے آپ کو نہیں وہ بتائیں گے کہ ہماری محنتیں تھیں اس وجہ سے ہم جنت میں گئے بلکہ وہ اپنے اس جو ان کو انعام ملا اس کو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف منصوب کرتے ہوئے کہیں گے کہ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی یعنی کہ اس راستے کی طرف ہدایت دی وَمَا كُنَّا لَنَا تَدِيَا لَوْلَا اَنْحَدَانَ اللَّهِ اور ہم نہیں اس ہدایت کو حاصل کرتے اگر اللہ ہم کو یہ ہدایت نہ نصیب کرتا تو یہی بات ہم بھی کہیں گے کہ ہمیں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ پہلا بک الحمدللہ مکمل کری تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس راستے کی طرف ہدایت دی کہ ہم لوگ اس کتاب کو سٹارٹنگ سے لے کر کے اینڈ تک مکمل کر سکے اور آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنی اس کڑی کا جو دوسرا حصہ ہے آسان عربی گرامر حصہ دوم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں حصے اول میں ہم نے کیا پڑھا تھا اسم کے بارے میں بات کی تھی ابتداء میں جب ہم لوگوں نے اجزائے کلمے کی بات کی تھی تو اجزائے کلمہ کتنی طرح کا ہوتا تھا تین طرح کا ہوتا تھا ایک اسم ہوتا تھا ایک فیل ہوتا تھا اور ایک حرف ہوتا تھا اور ان تین اجزائے کلمے میں سے اور جو تیسرا اس کی قسم تھی جانے کی حرف وہ بیچ بیچ میں ہمارے سامنے آتی رہی تھی جب ہم نے حروفیں جاری پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کئی سارے حرف کے بارے میں مطالعہ کیا تھا تو آج سے انشاءاللہ اس سا دوم جو ہے وہ بیس کر رہی ہے فیل کے اوپر یعنی کہ ہمارا فیل کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن فیل کا آغاز کرنے سے پہلے زیادہ important یا ضروری چیز ہے کہ ہمیں مادہ اور وزن کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم کر لیں تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ مادہ اور وزن کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے تو مادہ کیا ہوتا شروع کرتے ہیں مادے سے مادہ کہتے ہیں root letters کو ٹھیک ہے کوئی بھی اسم ہو یا کوئی بھی فیل ہو وہ ہمیشہ جب وہ بنتا ہے تو کسی نہ کسی وہ root letters کی مدد سے بنتا ہے ہمارے پاس کچھ ایک مادہ ہوتا ہے کچھ root letters ہوتے جس کے اندر ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں کئی پر کچھ تغیر کرتے ہیں کچھ changes لے کر کے آتے ہیں اور اسے کئی سارے الفاظ ہم بناتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ words لکھ رہے ہیں اور پھر آپ اس میں بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ نے کیا مادہ آپ پہچان پا رہے ہیں کی نہیں تو پہلا group ہم اس میں لکھتے ہیں اور کئی سارے word اس میں ایسے ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہیں یعنی کہ اردو word وہ ہے جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے پہلا word ہے یہ group one ہم لکھ رہے ہیں معلوم اور اگر جس کا میلنگ نہیں بھی معلوم ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی ہم مادہ سیکھ رہے ہیں اگر vocabulary ہمیں نہیں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں main ہے ابھی ہمیں مادہ سمجھنا ہے کہ مادہ ہوتا کیا چیز ہے اور وزن کیا چیز ہوتا ہے علم ہے معلوم ہے علم تعالیم نیکسٹ ہے علام نیکسٹ ہے معلوم علام اگلہ ہے علوم اسی طرح سے دوسرے group کو ہم لکھ رہے ہیں دوسرے group میں بھی کچھ words لکھتے ہیں خیب لتون خیب لتون خیب لتون خبول خبول خابل مقبول استقبال استقبال اب ہم زبر زر پیش نہیں لگا رہے ہیں اس کو صرف بول دے رہے ہیں استقبال اقبال مقابلہ تقابل تیسرا group زربا ضرب 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 مضروب یا آپ کی بک میں بھی words لکھے ہوئے ہیں مضروب 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 ربا اگلا مضروب اگلا افتراب چوتھا group ہے کتاب کاتب مکتوب کتابہ مکتبہ مکتب پاچھا group اچھا کتابہ بھی ہے کتابہ پاچھا group میں قادر تقدیر مقدور مقدور قدرہ قدیر اور مقدار مقدر یہ پاچھا group آپ کے بک میں بھی کچھ اگزامپل دیئے ہوئے ہیں وہی ہم نے سامنے لکھے ہیں آپ اپنی بک کھول کر کے سامنے رکھ لیجئے یہ ہے مقدار اور یہ مقدر اور یہ خدرت ٹھیک تو یہ کچھ words آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اب اگر آپ اس پر غور کریں ابھی اس کو ادھر مت دیکھئے انہی words میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو کیا دیکھنے کو ملنا ہوگا کہ ہر group میں کچھ نہ کچھ حروف ایسے ہیں جو common یعنی کہ جتنے بھی اس group ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لکھے ہیں word آٹھ کلمے لکھیں ان آٹھوں کلمے میں کچھ ایسے حروف ہیں جو آٹھوں کلموں میں موجود ہوں گے آپ پہچان پا رہے ہیں اس سے اسی طرح دوسرے میں دیکھیں کچھ ایسے حروف ہوں گے جو سارے کلمے میں موجود ہیں اگر آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں تو چلیے دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں دوسرے والے محرف کون سے میم آئین لام واو میم یعنی کہ وہی سارے حروف ہم نے یہاں پر لکھ دیئے اب کریں گے کیا ہم جو حروف ہمیں زائد دیکھے گا اس کو ہم cross کرتے سے لے جائیں گے جیسے پہلے میں آئین لام میم ہے دوسرے میں بھی آئین لام میم ہے یہاں پر میم نہیں ہے واو ایکسٹرا آگیا اس کو ہم نے cross کر دیا اگلے میں دیکھتے ہیں آئین لام میم کومن علیف ایکسٹرا دیکھ رہا ہے نیکسٹ والے میں دیکھتے ہیں نیکسٹ میں آئین لام علیف اور یہ گولتا دو بار لام ایک لام کومن cross کر لیتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہے میم ایکسٹرا دیکھ رہا ہے ایک لام ایکسٹرا دیکھ رہا ہے ٹھیک اس میں کیا ہے علیف ایکسٹرا دیکھ رہا ہے ایک علیف یہ دیکھ رہا ہے اس کیس میں کیا دیکھ رہا ہے واو ایکسٹرا دیکھ رہا ہے ٹھیک تو اب سب میں دیکھا ہے جو آپ کو سب میں کومن ورڈ کیا دکھائی دیا عین لام میم یہ جو حروف ہیں یہ حروف تمام کے تمام پہلے گروپ کے لفظ میں آپ کو موجود دکھ رہے ہیں دوسرے میں چیک کرتے ہیں دوسرے میں دیکھتے ہیں یہاں پر نہیں ہے یہاں پر گولتا دکھ رہا ہے اس میں نہیں دکھ رہا ہے اگلے میں دیکھتے ہیں کاف علف اوپر کہیں نہیں ہے اس میں دیکھتے ہیں میم کہیں نہیں دکھ رہا ہے باو نہیں دکھ رہا ہے اس میں علف سین تا علف اس میں علف اس میں میم علف اس میں تا علف اب اس میں کومن کیا نکل کے آیا عین لام میم اس میں کیا کومن نکلا اس میں اسی طرح سے کرتے ہیں دوا درابہ یہاں پر ہے اس میں دوا درابہ ہے تو علف ایکسٹر آگیا ہے اس میں کیا ہے دوا درابہ تو میم اور وہاو میم علف میم علف جولتا تو کیا نکل کے آیا دوا درابہ اس میں دیکھتے ہیں کاف تا علف کاف الف تا با کومن چلا ہے کچھ نہیں کٹ کر رہے ہیں میم ایکسٹرا ہے دیکھتے ہیں میم پر کہیں نہیں ہے میم آپ نے کٹ کر دیا کاف تا واؤ واؤ ایکسٹرا ہے اور اب اس میں علف کہیں نہیں ہے اس کا مضم بالکر ان دونوں پہلے والے میں اس میں نہیں ہے تو کٹ کر دیا اسی لئے گولتا اس میں میم گولتا اس میں میم اس میں گولتا تو آخر میں کیا نکل کے آیا کومن کاف تابہ جو تمام گروپ نمبر چار کے سارے الفاظوں میں کاف تابہ کومن اس میں دیکھتے کاف علیف دال رہا تا اوپر تا تو ہے نہیں کاف ہے دال یا نہیں ہے لیکن اس میں علیف نہیں ہے یہاں علیف آگے اس کو کٹ کر دیا اس میں میم واو اس میں گولتا اس میں یا اس میں میم علیف اس میں میم تا تو کیا نکل کے آیا تو آپ نے یہ دیکھا یہ جو ہم نے ہر گروپ میں سے تین لیٹرز تین حروف آپ کو دکھائی دے رہے جو کومن جو سبکے میں مشترک تو یہی جو ورڈز ہوتے ہیں یہی ہمارے کیا کہلاتا ہے مادہ کہلاتا ہے مادہ کا مطلب کیا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں روٹ لیٹرز اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے پیڑ میں جو جڑ ہوتی ہے جو روٹ ہوتی ہے روٹ سے کیا ہوتا ہے روٹ سے اسٹیم ہوتا ہے اسٹیم سے پھر کئی ساری برانچےز آ جاتی ہے کئی سارے اس کے شاخی نکل آتے ہیں پیڑ خوب ہرہ بڑا 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 ہمیں دکھائی دے پتیاں بھی ہوتی ہیں سب جڑی کس سے ہیں روٹ سے جڑی ہوئی ہیں تو یہی چیز یہ ہے کہ اب یہاں پر ورڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ حروف ہم نے لے لیے ان حروف کی مدد سے آپ الگ الگ مختلف ہم الفاظ بنائیں گے تو یہی جو طریقہ کار ہوتا ہے الفاظ بنانے کا جو سائنس ہوتا ہے وہ ہی کہلاتا ہے علم السرف علم السرف کے اگر ہم تعریف سمجھے تو علم السرف کیا ہے نئے نئے الفاظ کو بنانا ان کا کیا قائدہ ہے کیا طریقہ کار ہے وہ ہم سیکھتے ہیں اور نئے الفاظ ہم بناتے ہیں کس سے وہ ہم بناتے ہیں اسی مادے سے یعنی روٹ لیٹر سے بناتے ہیں تو روٹ لیٹر سے نکالنا آپ کو آ گیا اصل چیز آپ کو سیکھنے ہے روٹ لیٹر سے آپ روٹ لیٹر سے سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ وزن سیکھیں گے تو وزن اور مادہ ملا کر کے آپ الگ الگ سیغے انشاءاللہ بنانے لگ جائیں گے اور پھر بعض سیغے ایسے ہوتے ہیں جس سے ایک آپ کا جو وزن ہوگا اس وزن پر اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے تو آپ اس سے خاص معنی کو اپنے آپ سمجھ جائیں گے صرف آپ کو یہ بدلتا چلا جائے گا لیکن آپ سب کے معنی انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے بات واضح ہو گئی نا روٹ لیٹر مادہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں مادہ وہ مشترک حروف ہوں گے جو تمام کے تمام آپ کے الفاظ میں آپ کو مشترک قومن دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ مادہ جیسے آپ نے اس کا مادہ نکالا آئین لامیم آئین لامیم سے آپ نے علم بھی بنایا معلوم بھی بنایا عالم بھی بنایا معلم بھی بنایا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے علام بھی بنایا علامہ بھی بنایا کاف تابہ یہاں پر تھا مادہ اس سے آپ نے کاتب بنایا مکتوب بنایا کتاب بنایا کتابہ بنایا سب بنا نہیں اس میں یہ سب بنتے ہیں کتابہ بنایا یا کتوبو بنایا ٹھیک ہے نا تو یہ مکتب بنایا مکتبت نہیں روٹرہ بہت ساری ہے ہم نے صرف پانچ گروپ کے صرف مثال دی سمجھانے کے لیے کہ ہمیں مادہ کیسے ہم نکالیں گے مادہ ایک بار سمجھ میں آگیا انشاءاللہ تو پھر ہمیں چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے اسپیشلی فیل کے تعلق سے فیل میں ہمیں مادہ اگر پہچان ہو گئی تو ہم بہت زیادہ آسانی سے ہم اس کو اس تمام کے تمام سیغوں کے اس کے اندر جو تغیرات آرہے کوئی چینجز آرہے وہ ہم انشاءاللہ کر سکیں گے تو یہ مادہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ مادہ یعنی کی وہ ہے جو کسی ایک گروپ میں کسی ایک خاص گروپ میں تمام کے تمام الفاظ میں مشترک ہو وہ حروف یہاں بہت سارے الفاظ میٹھے ہوئے ہیں ہاں ابھی آگے انشاءاللہ سیکھیں وہ جب ہم لوگ اس کا دوسرا حصہ سیکھیں گے نا وزن تو وزن کے بعد آپ کو یہ چیز بھی معلوم چل جائے گی کہ جب ایک ہی ورٹ دے رکھا ہوگا تو آپ اس میں کہاں وہ کس وزن پر آرہا ہے گنے چنے وزن ہوں گے اس کو اچھے سے صحیح لینا ہے آپ کو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ کون سا مادہ ہے ٹھیک تو اس چیز کو چاہے تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے یا پھر فوٹو کلک کریں گروپ پر شیئر کر دیجئے گا باقی آپ لوگ اپنی کوپی میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا تو اب یہاں سے آپ نے ایک ہی ریزٹ نکالا ہوگا کہ جتنے بھی گروپ کے الفاظ بنے ہیں ان کے جو بنیادی لیٹرز ہیں وہ تین ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ آپ نے بلکل صحیح ریزٹ نکالا عربی میں اکثر آپ کو لیٹرز جو ملیں گے وہ آپ کو تین حرف پر ہی مشتمل ملیں گے یہ کہہ سکتے آپ نائنٹی فائیف پرسنٹ سے بھی زیادہ نائنٹی فائیف پرسنٹ سے بھی زیادہ عربی کے الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ لیٹرز جن کے حروف مادہ تین حرف پر مشتمل اب ان کا یہ خاص نام ہے اگر مادے صرف تین لیٹرز پر ڈپینڈ ہے یعنی تین حرفی مادہ ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں ثلاثی کیا کہیں گے ثلاثی ثلاثی اس کو بولیں گے جو تین حرفی مادے پر مشتمل الفاظ ہوں گے اور یہ سمجھ لیجئے ثلاثی مادہ جو آپ کو ملے گا وہ سب سے زیادہ پائے جاتا عربی میں عربی میں چاہے اسم ہو چاہے وہ فیل ہو زیادہ تر وہ ثلاثی یعنی تین حرف پر ہی مشتمل ہوتا ہے چار پر بھی ملے گا چار پر لیکن بہت کم تعداد ہے بہت کم تعداد تو جو الفاظ چار حرفی مادے سے بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ربائی ان کی تعداد بہت کم ہے ربائی ان کو بولتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے بلکہ اس سے صرف اور صرف اسم آتے ہیں فیل ایک بھی نہیں آتا ہے جس میں مادے کی تعداد مادے کی حروف کی تعداد پانچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خماثی ہاں بلکل صحیح خمسہ ثلاثہ عربہ اسی طرح سے یہ بنا بلکل صحیح پہچاننا ٹھیک ہے تو فلاثی جو مادے ہوں گے یعنی تین حرفی مادہ اس سے اسم بھی ملے گا فیل بھی ملے گا اور سب سے زیادہ ملے گا ربائی سے اسم بھی ملے گا فیل بھی ملے گا بہت کم ملے گا بہت کم خماثی سے کوئی فیل نہیں آتا کوئی فیل ایسا ہو گئی نہیں کہ جس پر اس کے مادے اس کے روٹ لیٹرز پانچ ہوں ایسا کوئی فیل نہیں ہوتا ہاں اسم مل سکتا ہے مگر وہ بہت ہی کم ٹھیک تو یہ آپ کو ثلاثی ربائی خماثی ہم لوگ جو بات کریں گے وہ ثلاثی پر ہی بات کریں گے ٹھیک تو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ ثلاثی مادے یعنی کہ مادہ کیا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اور الفاظ کو بناتے علم السرف جو ہے علم السرف اسی ہی چیز کا نام ہے کہ آپ کے سامنے ایک بار مادے آ جائیں ایک بار آپ کے سامنے دے دیا گیا کوئی بھی لیٹر کہ یہ ایک دعا را با یہ ثلاثی مادے سے آپ حروف بنائیے نئے نئے آپ جو حرف بنائیں گے اس کے اندر کیسے بنائیں گے آپ نے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ہم کچھ حروف کا اضافہ کر دے رہے جیسے اس میں کیا ہے میم اور واو کا اضافہ کیا معلوم بن گیا اسی طرح سے عائن کے ساتھ علف لگا دیا علم بن گیا ٹھیک اسی طرح سے اگر مفعول بن گیا تو یہ اب یہ طریقہ کیا آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے وہ بنانے ابھی آپ نے مادہ سیکھ لیا اب آگے آپ کو انشاءاللہ سیکھنا ہے کہ ان مادوں سے ہم تغیر کر کے اس میں چینجز کر کے نئے نئے ہم الفاظ کو کیسے بنا دیں گے تو جو یہی سائنس ہوتی ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مادے کی مدد سے ہم نئے نئے الفاظ کیسے بنا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں علم السرف تو یہ علم السرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج سے ہماری انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جارہا ہم علم السرف سیکھنے جارہے کہ ہم کیسے ہم انفصلہ ان کی تعداد کتنی تھی بھولا نہیں ہے پرانی چیزوں کو چودہ چودہ تھی نا تین غائب کے مذکر تین غائب کے اور تین مونس تین مذکر کے تین مونس کے غائب کے اسی طرح تین حاضر مذکر تین حاضر مونس کتے ہو گئے بارہ ہو گئے نا چھ غائب چھ حاضر اس طرح سے متقلم کے صرف دو تھے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو واحد کے لیے الگ اور تثنیہ اور جمع کے لیے تو کل ملاکت چودہ تھی تو یہ چودہ پوسیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی اسی طرح سے جب آپ فیل بنائیں گے تو فیل کی بھی جو میکسیمم پوسیبلٹی ملتی ہے وہ چودہ یعنی جو وہاں کی گردانیں آپ کو ملیں گی یا سیغیں ملیں گے وہ بھی چودہ ملیں گے ٹھیک اب ایک بات سمجھ لیے عربی میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ ہر فیل کے اندر فائل چھپا ہوتا ہے بغیر فائل کے کبھی فیل بنے گا نہیں ٹھیک جیسے آپ نے جملہ اسمیاں پڑھا جملہ اسمیاں کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے جملہ اسمیاں گا ہے تو اس میں کیا چیزیں دو ہونی چاہیے اس کے بغیر جملہ اسمیاں ہوگا ہی نہیں اسم تو ہی ہے مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر یہ دو جوز ہیں اسی طرح سے جملہ فیلیا جو آپ بنائیں گے جملہ اسمیاں جملہ فیلیاں ہم فرق معلوم ہیں نا کہ اگر جملہ ہمارا اسم سے سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیاں چاہے بھلے سے اس کے بعد اس کے اندر دسیوں فیل آ جائے لیکن ہم اس کو جملہ اسمیاں ہی کہیں گے اسی طرح سے اگر ہمارا جملہ فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ جملہ فیلیاں ہے آگے بھلے سے اسم کتنے ہی آ جائے اگر جملہ حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے اب نیا ورڈ نہ نکل جملہ حرفیاں نیا چیز لے کر آگئے جملے دو ہی طرح کیا ہے جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ اگر حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کا مطلب اس کی خبر یا قائم مقام بن کے وہ مقدم کر دیا گیا ٹھیک ہے وہ پھر ہم پہچانیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فیلیہ ہے دونوں پوسیبیلٹی تب ہو سکتی ہے ٹھیک لیکن وہ ہم کو سیاق بتا دے گا کہ یہ جملہ فیلیہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ فیلیہ کے اندر جو دو جز ہوتے ہیں کوئی بھی جملہ فیلیہ ایک تو فیل اس کے اندر ہوگا تب ہی جملہ فیلیہ ہے دوسری جو اس کے اندر فائل ہونا لازمی ہے ٹھیک فیل اور فائل ضروری ہوتا ہے اب فیل کے اندر خاصی حصیت ہی ہوتی ہے کہ فیل آپ نے لکھ دیا ایک جیسے ہم نے لکھا ذرابہ ذرابہ ایک فیل ہے ذرابہ کا مطلب ہے اس نے مارا اب اس کے اندر فائل اپنے آپ موجود ہے وہ فائل کیا اس نے ٹھیک نا یہ کیا ہے غائب کے سیغہ ہے اسی طرح سے ہم کو سیغے آگے ملیں گے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں حاضر کا سیغہ غائب میں کیا مل سکتا اس نے مارا ان دونوں نے مارا ان سب نے مارا ٹھیک تین بن گا مذکر کے لئے اسی طرح اس مونس نے مارا ان دو مونس نے مارا ان سب مونس نے مارا کتنے ہوگا ٹوٹل چھے ہوگا ہے اس طرح حاضر کے لئے ہمیں ملے گا تم مذکر نے مارا ایک نیا نے کی تم دو مذکر نے مارا تم سب مذکر نے مارا اس طرح تو ایک مونس نے مارا تم دو مونس نے مارا تم سب مونس نے ٹوٹل بارہ ہوگا ہے میں نے مارا اور ہم نے مارا ٹوٹل بلا گیا چودہ آپ کو سیغے فیل میں جو گردانیں ہوتی یہی مین گردان ہوتی ہے گردان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زمائر کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے فیل ہم کتنے طریقے سے لا سکتے ہیں تو عربی میں maximum possibility 14 ٹھیک تو ہماری بات چل لیتی فیلال بھی مادے کی اور وزن کی ابھی بات ہم لوگ کر رہے تھے تو مادہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ مادہ ہم ان حروف کو کہیں گے جو اس گروپ میں بننے والے جتنے بھی اس سے الفاظ ہوں گے سب میں وہ مشترک ہو سب میں وہ پایا جاہاں عام طور پر پایا جاتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ حروف ایلت والی چیزیں جب آئیں گے وہ بہت آگے کی چیزیں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ تیسری اپنا حصہ شروع کریں گے وہاں پر ہم لوگ یہ تعلیل والا کیس دیکھیں گے کہ مادے میں تین لیٹر اب تین سیکھ ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی فیل کوئی بھی اسم تین حرف سے کم میں نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے اندر جو مادہ ہوگا وہ منیمم تین ہوگا ہاں فیل بھی چاہے اسم بھی ایسا نہیں ہوا کہ دو مادے سے کوئی بنے جا رہا ہو تین ہونا ہی ہونا ہے ہاں منیمم تین ہے اور میکسیمم فیل کے لیے چار ہے اور اسم کے لیے میکسیمم پانچ ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ مادہ کیا ہے کہ جو تمام کے تمام اس گروپ میں بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں سب میں وہ کومن ہونا اس کا لازمی ہے ضروری ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی اب یہ تو ہو گئی علم و سرف کی بات اب آتے ہیں وزن کی طرف اب وزن کیا جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ورڈ لکھا ہوا ہے تعلیم تعلیم ورڈ لکھا ہوا ہے ہم نے کہا آپ کو بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ تعلیم لکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ عائین لام میم مادہ ہے میرے پاس عائین لام میم مادہ میرے پاس ہے اور آپ سے کہا کہ پہلے تا جوڑو غور سے سنیے گا اس بات کو پہلے ہم نے کہا اس میں تا لگا لو تا لگایا آپ نے اور کہا زبر والا لگا لو پھر کہا کہ جو پہلا مادہ کا لیٹر ہے اس کو ساکن کر لو پھر کہا کہ دوسرا جو لیٹر ہے اس کو زیر دے دو پھر کہا یا کا اضافہ کر لو پھر کہا آخیر جو بچا ہے اس پر دو پیش کی تنمیل لگا لو تو بن گیا تعلیم اب آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح سے سیغے بتانے لگ جائے کسی کو تو کتنی زیادہ مشکل ہوگی ہے تو صرف ایک تعلیم بتانے میں کتنا زیادہ دیل لگ رہی ہے ٹھیک اور اب اس طرح سے کتنے سارے سیغے ہوں گے اگر آدمی ہی بتانا شروع کر دے مثال طور پر ہم نے معلوم بنانا ہے تو کہا پہلے میم لگا لو زبر والا پھر پہلے والے عرف کو ساکن کر دو پھر اس کے بعد لام داخل کرو پیش والا بنکہ لام تعلیم کی دوسرے لیٹر کو پیش دو پھر واو داخل کرو پھر آخر وارے کو دو پیش کی تنمیل لگا تھا تو یہ بتانا اپنے آپ میں کتنا زیادہ مشکل ہو گیا لیکن گریمیریان نے یعنی کہ نحویوں نے بہت آسانی ہمارے لے کر دی علماء اکرام نے بہت زیادہ آسانی کر دی یعنی کہ سکھانے کے لیے انہوں نے کیا کرا کہ یہ طریقہ نہیں سہی ہے وزن بنانے کے لیے انہوں نے ایک وزن والا کونسپ لے کر کے اور انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لیٹرز اٹھا لیے لام یہ تین لیٹرز اٹھائے اب ایک دو تین انہوں نے نہیں کیا کہ مادے کا پہلا پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرہ اس طرح سے نہیں کیا بلکہ مادے کا جو بھی پہلا حرف ہوگا اس کا نام انہوں نے رکھا وہ فا کلمہ ہے اس کو بول دیا انہوں نے فا کلمہ مادے کا جو دوسرا حرف ہوگا اس کو انہوں نے کہا وہ آئین کلمہ ہے وہ ہے آئین کلمہ اور جو تیسرا مادے کا حرف ہوگا اس کا نام انہوں نے رکھ دیا کہ وہ لام کلمہ ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا اب جیسے مالی جہاں ہمیں بنانا ہے بنانا ہے عالم ورڈ ہمارے پاس ہے عالم ورڈ ٹھیک تو ابھی کیا کریں گے وہ آپ کو ماروں میں عالم کا جو مادہ ہے وہ آئین لام میم ٹھیک دونوں نے کہا یہ پہلے والے کو آئین کی جنگہ پر انہوں نے کہا یہ فا کلمہ ہے یہ آئین کلمہ ہے یہ لام کلمہ یہ انہیں نے تین سٹینڈرڈ چن لیے ٹھیک اب تین سٹینڈرڈ چننے کے بعد کیا کیا ایک ڈائی تیار کر لی ڈائی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جیسے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ساچہ آ جائے ٹھیک اس کے اندر ہم میٹیریل ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ شکل کس کی اختیار کرے گا اسی ساچے کی اختیار کرے گا جس کو ہم ڈائی کہہ دے رہے ہیں انگلیش میں ٹھیک اسی ڈائی اسی ساچے کا نام عربی میں ہے وزن اب ہمارے پاس ایک وزن آیا پہلا کلمہ فا ہے فا پر زبر اور علف اور دوسرا ہے آئین اس پر زیر اور آخیر والے پر دو پیش کی تنمیین دے دو ٹھیک فا علون ایک وزن آ گیا ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس ساچہ تیار ہو گیا اب اگر ہم الگ الگ میٹیریل ڈالتے چلے جائیں گے اس میٹیریل کا اس ساچے میں ڈھلتا چلا جائے گا ٹھیک نا ہم نے گول ڈالا گول ڈس ساچے میں آ جائے گا سلور ڈالا سلور اس ساچے میں آ جائے گا پلاسٹک ڈالا پلاسٹک اس ساچے میں آ جائے گا مطلب کیا ہے میرا جیسے آئین لام میم مادہ ہے تو پہلا کلمہ فا کلمہ ہے دوسرا کلمہ آئین کلمہ کونسا ہے لام ہے لام آئین کلمہ ہے میم لام کلمہ ٹھیک یعنی کی فا علون کے وزن پر ہمیں فا کی جنگہ پر کیا ڈالنا ہوگا آئین ڈالنا ہوگا اور علف تو ہے یہ ٹھیک علف سب میں رہے گا اور آئین کلمہ کی جنگہ پر کیا ڈالنا ہے لام اور لام کلمہ کی جنگہ میم ڈالنا ہے تو کیا بن گیا آلیم اسی طرح اس سے بنانا چاہ رہے ہیں اگر ہم ہمارے پاس ڈائی ابھی بھی وہی ہے فائل کی ڈائی ہے فائلون وزن کی ڈائی ہے تو فائلون وزن پر ہمیں قاف با لام مادے سے ہمیں کوئی لیٹر بنانا ہے تو ہم کریں گے ہمارے پاس یہاں پر فا کلمہ کیا ہے قاف فا کلمہ ٹھیک با ہمارا کیا ہے آئین کلمہ اور لام ہمارا لام ہی کلمہ ٹھیک تو ہمیں کیا ہے فائلون کے وزن پر کرنا ہے تو فا کی جنگہ پر قاف ڈالیں گے قا علف تو رہے گا ہی رہے گا پا پہ زیر لام دو پیشلن قابلون ٹھیک اسی طرح سے یہ کیا تھا ذواد رابہ پہلا والا فا کلمہ اس میں کیا ہے ذواد آئین کلمہ کیا ہے اور لام کلمہ کیا ہے با تو فائلون کے وزن پر کیا بنے گا دو ریبون ٹھیک اسی طرح سے فائلون کے وزن پر قاف تابہ کو بنا دیں گے فا کلمہ اس میں کیا ہے قاف فا کلمہ ہے آئین کلمہ کیا ہے تا آئین کلمہ ہے اور لام کلمہ کیا ہے با تو فائلون کے وزن پر ڈالنا ہے آپ کو قاف اسی طرح قابدار را ماددے کو فائلن کے وزن پر یہ فا کلمہ یہ آئین کلمہ یہ لام کلمہ تو کیا ہو جائے گا یہ ماشاءاللہ بلکل سے قادرن اب یہ ہمارا جو بن کے آیا ہے نا ساچا یا ڈائی اس کو ہم کہہ رہے ہیں وزن اب آپ کے سامنے وزن بتایا جائے گا مادہ بتایا جائے گا آپ بہت آرام سے سیغے کو تیار کر لیں گے آسانی ہو گئی اب ایک بات اور اس کے بارے میں سمجھتے چلیے کہ اکثر ایسا ہوگا اکثر ایسا ملے گا کہ جو ہماری ڈائی ہوگی وہ خاص معنی پر دلالت کر رہی ہوگی یہ جو فائل جیسے سیئے ایزام پر لے لیتے ہیں فائل وزن ہے یہ فائل پر ہی دلالت کرتا ہے یعنی کام کو کرنے والے پر دلالت کرتا ہے جیسے آپ نے کہا یہ مادہ ہے اس کا مطلب وہ علم جاننے والا تو آپ نے جب فائل کے وزن پر ڈالا جو علم کو جاننے والا ہو گیا ٹھیک اسی طرح سے کیا ہو گیا قابل خبول کہتے ہیں اس کو خبول کرنے والا اسی طرح کیا ہو مارنے کے لئے آتا ہے یہ مادہ دعارب کیا ہو جائے گا مارنے والا اس کام کو انجام دینے والا فائل کے وزن پر آئے گا کاف تابہ کتابہ کا مطلب وہ تا لکھنا اب لکھنے کے کام کرنے والے ہو کیا کہیں گے کاتب لکھنے والا ہو گیا اسی طرح سے قاب دال را خدرت کو کہیں گے ٹھیک ہے نا اب فائل کے وزن پر قادر یعنی کی کیا ہوگا خدرت رکھنے والا اس کام کو کرنے والے کے جو وزن ہوگا وہ فائل ہوگا اب ایک اور وزن آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پر کام ہوا ہوگا جس پر کام ہوا وزن ٹوٹل اگر دیکھا جائے لگ بھگ لگ بھگ علمہ اکرام میں پچاس کے قریب نکالیں ٹھیک وہ آپ کو یاد نہیں کرنے پچاسو یاد نہیں کرنے آپ کو صرف اور صرف چودہ سیگے آپ آئیں گے اس طرح فائل مفعول کچھ سیلیکٹڈ آپ کو یاد کرنے انشاءاللہ آپ کے فنگر ٹپ پر ہوں گے اس طرح سے ایک وزن ہے میرے پاس اب اس کو رف کر دینا ایک وزن ہے میرے پاس مفعول ایک آپ نے فائل وزن سیکھا ایک وزن ہے میرے پاس مفعول 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 میں کیا ہے جو آپ کے تین سٹینڈرڈ ورڈ ہیں فا عین لام ٹھیک وہ آپ کے آ جائیں گے مادے کی جنگہ پر باقی میم اور ایک سا کیا دیکھ رہا ہے آپ کو واو یہ سب میں رہے گا یہ کومن رہے گا اب یہ جو مفعول وزن آتا ہے مفعول وزن وہاں پر استعمال کرتے ہیں جس پر کام کیا جاتا ہے ایک تو ہوتا کام کے کرنے والا وہ فائل ہے اور جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے ٹھیک اب جیسے کیسے سمجھے ہم لوگ اس کو عین لام میم ہمارے پاس مادہ ہے علم ٹھیک ہے نا اب اگر ہمیں مفعول کے وزن پر اگر ہم اس کو ڈال لیں تو میم تو کامر رہنے والا ہے میم زبر والا رہے گا رہا اگلا فا کلمے کی جنگہ پر کیا آئے گا ہمارا عین آ جائے گا اور عین کلمے کی جنگہ لام آ گیا لام پر پیش ہے باو ساکن رہنا ہی رہنا ہے آخر لام کلمے کی جنگہ میم آ گیا مفعولون اصل میں ہوتا ہے یہ تو مالومون جس کو جانا جائے ٹھیک ہے نا یعنی علم کو جانا جائے جس پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا علم جانا جائے تو کیا ہو گیا مالومون ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ اس میں دیکھ لیں کاف تابہ مادہ ہے اس کو مفعول کے وزن پر لے کر کے آئیں گے مکتوبون لکھنے کا ہوتا ہے اور وزن آپ کا کیا بتائے گا کوئی نہ کوئی یہ خاص معنی پر دلالت کرتا ہے انشاءاللہ بھی ہم لوگ آگے جیس سیکھیں گے اب جیسے انہوں نے کچھ ایگزامپلز دیئے ہوئے اس کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے مادہ دیا ہے اور وہ وزن دے رکھا یہ فائل اور مفعول یہی دو وزن دیئے ہوئے مادہ دے رکھا پہلے آئین لامی وہ آپ نے کر لیا قاب والا اچھا زواد رابہ ذارب کر لیا تھا آپ نے مفعول کے وزن پر جب لائیں گے تو مفعول پہ زواد رابہ مادہ جب آئے گا مد روبون بلکل صحیح کافتہ وگلے کافتہ رکھا لیا ٹھیک یہی سارے مادہ انہوں نے یہاں پر بتائے ٹھیک اب سنگل ورڈ جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے وزن اور جب جمع کا سیغال یعنی کئی سارے وزن ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا آوزان بلکل صحیح ٹھیک آوزان ٹھیک تو وزن کی جمع کیا ہے آوزان اب اس میں آگے کچھ مشک دے رکھی ہے یہ جو آپ نے آج مادہ سیکھا اور جو آپ نے وزن سیکھے اس کی مدد سے آپ ڈشنری میں بھی اب عربی میں جب آپ آگے چلیں گے ہم لوگ ڈشنری دیکھنا سیکھیں گے وہاں ہم لوگ اسی مادے سے ہی سیکھتے ہیں عربی کے جو ڈشنری دے رکھی ہوگی وہ ہمیں root letters کے حساب سے دی ہوتی ہے تو root letters اگر ہمیں پتہ لگ گئے تو ہم اس ورڈ کا مانا بھی پہچان لیں گے اب اردو کی ڈشنری دیکھتے ہیں اردو کی ڈشنری دیکھتے ہیں تو ویسے پھر بھی جو ہے سارے ورڈ بنے بنایا دیے رہتے ہیں اس میں اندر بریکٹ میں دیا رہتا ہے ہاں وہ دیا رہتا ہے لیکن جو سیکونسنگ دی ہوتی ہے وہ letters جو بنتے جاتے اس کے حساب سے دی ہوتی ہے لیکن عربی کی ڈشنری آپ کے کیا دی ہوگی صرف اور صرف root letters کے لحاظ سے دی ہوگی ٹھیک اگر آپ کو جیسے ورڈ آ رہا ہے معلوم اب معلوم ورڈ آیا ویسے تو میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو نورمل ہم لوگ انگلیش کی یا اردو کی یا ہندی کی ڈشنری دیکھتے ہیں تو ہم میم سے اس میں تلاشتے ہیں انگلیش والے ایم سے تلاشتے ہیں لیکن عربی میں اگر آپ میم سے تلاشتے ہیں شروع کر دیں گے معلوم آپ کو نہیں ملے گا آپ کو اس کے لئے root letters کا پتہ ہونا چاہیے عین لام میم تو آپ عین پر جائیں گے عین لام میم پر جائیں گے اب وہاں جو تغیرات ہویا مفعول کے وزن پر یہ آیا ہوگا وہاں سے آپ اس کا میننگ نکالیں اگر یہاں تو علم ورڈ آسان تھا کبھی کبھی ایسے ورڈ ملیں گے تو آپ کو نہیں معلوم جیسے والی نون سواد رام عددہ آپ کو نہیں معلوم سپوز کر لیجئے تو آپ کہہ رہے ہیں ورڈ آپ کے پاس سامنے آیا منصور ٹھیک ہم ورڈ لکھ دے رہے ہیں ورڈ آپ کے سامنے آیا من سورون اب آپ نے اس کو وزن دیکھا مفعول کے وزن پر یہ آ رہا ہے ٹھیک مفعول کے وزن پر آیا فا کلمے کی جنگہ پر کیا ہے نون آئین کلمے کی جنگہ کیا ہے سواد اور لام کلمے کی جنگہ را تو یہ نون سواد را اس کا مادہ بن گیا ڈشنری جب آپ دیکھیں گے نون سواد را کا مینن کیا ہوگا مدد کرنا ہوگا ٹھیک اب جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ منصور ہوگی مفعول کیونکہ مفعول کا وزن کس پر دلالت کرتا ہے کام جس پر کیا جا رہا ہوتا ٹھیک یہ تو خیر آگی کی بات ہے ڈشنری ہم لوگ انشاءاللہ جب دیکھنا سیکھیں گے تو وہاں پر طریقہ کار ہم کو یہ معلوم چلے گا لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیں مادہ پتا ہونا چاہیے مشک نمبر ستائیس علف پر چلتے ہیں ویل میں کچھ مادے اور ان کے ساتھ کچھ اوزان دیے جا رہے ہیں آپ کو ہر مادے سے اس گروپ میں دیے گئے تمام اوزان کے مطابق الفاظ بنانے گروپ نمبر ون میں کچھ مادے دیے ہوئے انہوں نے را فا عین مادہ دیا ہے را فا عین مادہ دیا ہے اور اور اوزان دے رکھیں فا عالا فا عالا فا عالا کے وضع جواب رکھیں گے اب دیکھئے را فا عین مادہ مل گیا آپ کو اب آپ کا کرنا کیا ہے آپ کو اس میں فا کلمہ بتانا ہے فا کلمہ کونسا ہے را عین کلمہ کیا ہے فا بلکل صحیح اور لام کلمہ کیا ہے بس فا عین لام کلمہ آپ نے جو سٹینڈرڈ کلمہ وہ آپ نے پہچان لیے اس کو سنگل یہ حرف دکھ رہا ہے لیکن بولتے یہی ہے فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ ٹھیک تو فا کلمہ ہے را عین کلمہ ہے فا اور لام کلمہ ہے عین اب آپ کے سامنے یہ سٹینڈرڈ آگئے اب ڈائی آپ کو ملتی جائے گی فا عالا فا لگ جگہ رفا ہو گیا اسی طرح سے یف عالو یف عالو کی جگہ کیا ہو جائے گا یف عالو یرف عالو بلکل صحیح ٹھیک یف عالو آیا آپ کے سامنے لگ دیں اس کو یف کس میں ہاں ابھی اوپر پہلے ایک مادے کو سارے عوضان میں لے کر چلیں گے پھر اس کے بعد دوسرے مادے کو سارے عوضان میں لے کر جائیں گے پھر تیسرے مادے کو پھر چوتھے مادے کو تو را فا عین مادہ ابھی ہمارے یف عالو وزن پر آرہا تو آپ کا پہلا یا تو کرے گا یا آپ نے ایزیٹیز لکھ دیا جو فا ہے فا کی جگہ کیا ڈالا جائے گا رو آئے گا تو اور وہ ساکن والا ہے یر ٹھیک عین کی جگہ کیا آنا ہے فا آنا ہے اور وہ زبر والا ہے لام کی جگہ کیا آنا ہے عین آنا ہے پیش والا آنا ہے کیا بن گیا یرفعو 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 تیسرا کیا ہے فعل تم فعل تم فا کی جگہ ٹھیک ہے فعل تم لکھا ہوا ہے تو بہت آسان ہے دیکھئے اس کو اگر ابھی چلی شروعات ہے ہماری تو ہمیں اس کو توڑ دوڑ کے کرتے فا عین فعل تم ٹھیک ہے اس طرح سے دیا ہوا تو جہاں جہاں فا کلمہ وہاں را ڈال دیجئے یہ ہو گیا رو زبر عین کلمہ کی جگہ فا آنا ہے لام کلمہ کی جگہ عین آنا ہے ساکن والا اور تم تم تو رہنا ہی رہنا ہے سب کو جوڑ دیجئے رفا تم رفا رفا تم ٹھیک ہے اب اگر آپ کو ابھی تو اس کا فعل تم وزن آپ کو نہیں والوں کس پر دلالت کرتا ہے ٹھیک جو آپ سیکھے سیکھ جائیں گے تو فعل تم بلکل صحیح صحیح سوچ رہے ہیں بلکل آپ نے جب تم تمہ تمہ آپ نے یہ سوچا نا انتا انتما انتم تم کہاں پر آتا تھا زمائر میں مذکر غائب میں نہیں آتا تھا انتا انتما انتم حاضر میں آتا تھا بلکل سے حاضر جمع کے سیغے میں آتا تھا تو فعل تم کی کیا ہوگا اب یہاں پر فیل کی بات چلی ہاں تو سامنے والے کے لیے کہا جائے گا کئی سارے مذکر ہوں گے انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا فعل تم اب رفا کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے تم سب نے اٹھایا تم سب نے اٹھایا بلکل سے بلند کرنا بلکل سے اسی طرح سے آپ سیکھیں دیکھے وزن آپ کو فعل تم کا میننگ پتا چل گیا اب فعل تم کے میننگ پر جو جو مادے آتے ہوں گے وہ سب آپ ڈالتا چلے جائیں گے آپ کو آٹومیٹیکلی اس کا ورڈ ملتا چلا جائے گا ٹھیک اگلا دے رکھا انہوں نے یفعلونا یفعلونا آسان کرنے کا اپنی کوپی میں کریے ٹھیک ہے آپ الگ الگ کر کے تھوڑ دیئے یفعلونا کو بریک کر دیجئے یفعلونا کو ہم اس طرح سے لکھ دے رہے ہیں یف علو ٹھیک اب دیکھئے یا تو ایسٹس رہنے والا ہے یا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لارے ہیں فا کی جنگہ پر ہمارا رو آنا ہے آئین کی جنگہ پر فا آنا ہے لام کی جنگہ پر آئین آنا ہے اور یہ ایسٹس رہنا ہے اس کو جب ایک ساتھ لکھ دے گے ملا کر کے کیا بن جائے گا یرفعو نا یرفعو نا اب دیکھئے یہ جو مادہ ہے نا یفعلو نا یہ ہے غائب کا غائب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مذکر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جمع کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ آسانی جس کے حملی نکال سکتے ہیں یعنی کی وہ ان سب نے کوئی جو کام کیا اس کے لئے اب کیا اٹھایا رفا کا مطلب بلند کرنا اٹھانا ان سب نے اٹھایا ٹھیک یہ آگے ابھی پرشانمت ہوئی ہے آپ کو پورے گردانیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ فعلا فعلا فعلو ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھئے دو طرح کہ ہم لوگ گردانیں پڑھیں گے ایک تو ماضی کے لئے پڑھیں گے اور ایک ہم لوگ مزارے کے لئے پڑھیں گے تو یہ جو ہے یہ آپ کو مزارے کے لئے ملے گے ان سب نے وہ اٹھاتے ہیں یا وہ سب اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو آگے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ماضی کی گردان ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو فعلا سے یاد کرنے ہوگی انشاءاللہ اس طرح سے آپ مزارے کی گردان بھی یاد کریں گے تو یہ آپ پوری گردان یاد کریں گے ابھی پرشان مت ہوئی آگے ہم لوگ انشاءاللہ جب گردان سیکھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہنچیں گے اگلا کیا ہے یفعلونہ کے بعد افعل افعل کے وزن پر لے کر یہ کیا بنے گا ارفع بلکل صحیح اگلا مادہ ہے جیم روحا مادہ جیم روحا مادہ فعلہ کے وزن پر لے آپ نے جراحا دوسرا یفعلو کے وزن پر ڈالا یج یج رخو آگے لام پہ پیش ہے یج رخو اس کے بعد فعلتم کے وزن پر ڈالا جرحتم اور اس کے بعد یفعلونہ کے وزن پر ڈالا یج رخونا بلکل صحیح اور اسی طرح افعل کے وزن پر ڈالا اجرح ذالہابا مادے کو فعلہ کے وزن پر ذہبا یفعلو کے وزن پر یذہبو فعلتم کے وزن پر ذہبتم یفعلونا کے وزن پر یذہبونا افعل کے وزن پر اذہب بلکل صحیح جیم اذہب کچھ یاد آیا آپ کو قرآن کیا ہے اذہب الافرعونا ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک اب اذہب ہوتا ہے اب یہ بھی آپ دیکھئے اب یہ آپ کو جب مادے پتا وزن پتا لگ جاتا ہے اذہب جو وزن ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی کو آرڈر دینے کے لئے حکم دینے کے لئے کیا جاتا ہے ٹھیک اب حکم کس کو دیا جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے حاضر کے لئے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اذہب کا مطلب یہ اب یہاں کیا ذہبا مطلب جانا تو سامنے الے کو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ کیونکہ جو حکم دیں گے وہ سامنے ہی والے کو دیں گے تو آگے خیر یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم بس صرف آپ کو ابھی صرف تھوڑی سی اس طرف کی چیز بتانا چاہ رہے گے اس سے کیا ہمیں آگے فائدہ ملنے والا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے مادہ اور وزن کو پہچاننا یہ آپ سیکھ گئے تو سمجھل یہ فیل میں کوئی پریشانی آگے انشاءاللہ نہیں ہوگی اگلا مادہ ہے جیم ہا دال جیم ہا دال اگلا ہے یفعلو کے وزن یجحدو بلکل صحیح فعلتم کے وزن پر جہدتم یفعلونا کے وزن پر یجحدونا افعل کے وزن پر اجحد قافتا عین مادہ قطع ماشاءاللہ یقتعو فعلتم کے وزن پر قطعتم بلکل صحیح یفعلونا کے وزن پر یقتعونا بلکل صحیح افعل کے وزن پر یقتعو بلکل صحیح گروپ نمبر دو پہ چلتے ہیں گروپ نمبر دو میں پہلا مادہ شین را بات دیا ہے اور اوزان دے رکھا پہلے فعلہ شریبہ شین را بات پینے کے لیے آتا ہے مشروب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا مشروب آپ نے کامن ورل سنا ہوگا تو وہ مشروب جس کو پیا جائے مفعول کے وزن پر وہ بھی آ رہا ہے تو اب اسی طرح آپ خود سے میننگ نکالنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے شین را با مادہ ہے فعلہ کے وزن پر شریبہ بنا دیا آپ نے فعلت کے وزن پر شریبت شریبت تفعلو کے وزن پر تشربو تشربو بلکل صحیح تفعلینا کے وزن پر تشربینا بلکل صحیح تشربینا افعلو کے وزن پر ماشاءاللہ بلکل صحیح حامیم دال حمیدہ بلکل صحیح ابو نماز جب پڑھتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں سامی اللہ حلی من حمیدہ کچھ اس طرح سے ورلڈ ملے آپ کو تو یہ پہچان نہیں کوشش کھا بھلے ابھی میننگ پر نہیں پہنچ پا یہ کوئی مسئلہ نہیں فعلت کے وزن پر حامیم دال حمیدت تفعلو کے وزن پر تحمد ماشاءاللہ تفعلینا کے وزن پر جلدی جلدی کر دیجئے تحمدینہ افعلو کے وزن پر احمد ماشاءاللہ لام با سامادہ لبیثہ بہت بڑی ہے لبیثت بہت بڑی ہے تفعلو کے وزن پر تلبسو تفعلینا کے وزن پر تلبسینہ افعلو کے وزن پر البسو ماشاءاللہ فاہامیم مادہ فاہیمہ فاہیمت تفہمو تفہمینہ تفہمینہ بلکل صحیح اور افہمو افہمو ٹھیک ہے زواد حا کاف مادہ زحیقہ اور زحیقت تد حکو تد حکو اور تد حکینہ از حکو گروپ نمبر تین دے رکھا ہے قاف را با مادہ ہے اور اوزان فعولا وزن آیا ہے قروبا فعولا قروبنا تفعولنا تقربنا تفعولانی ماشاءاللہ افعولو ماشاءاللہ با عین دال مادہ بعودا بعودنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تفعولنا تفعولنا ماشاءاللہ ابعود ثاقاف لام مادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تثقلنا تثقلنا ماشاءاللہ تثقلانی اثقلو حاسیننون اب دیکھیں یہاں کیا ہوگا دیکھیں فعول ہے حسن تو یہاں پر ہو گیا پھر نون زبر نا بھی آ گیا تو اس کا مطلب شد لگا دیں گے حسن تفعولنا تحسن بالکل صحیح تفعولانی تحسنانی 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 ٹھیک افعولو احسنو احسنو غین ضا میم آدھوما 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 اور تا عظمنا تا عظمنا تا عظم تا عظمانی آ آدھوما آدھوما ماشاءاللہ ٹھیک ہمش نمبر ستائیس کا علف علا حصہ ہو گیا ہمش نمبر ستائیس کا با پورشن پیراغراف دو اٹھائیس میں الفاظ کے پاس گروپ دیئے گئے ہیں دو اٹھائیس جو ادھر ہم لوگ نے لکھا تھا ٹھیک ہے نا وہی پیراغراف لکھی بات ہو رہی ہے پاس گروپ دیئے گئے ہیں ہر گروپ کا مادہ پیراغراف اٹھائیس تین میں آپ کو بتا دیا گیا یہ والا ہر گروپ کا اس کا پہلے آئین لامیم تھا اس کا قاف بالا تھا اس کا زود رابا تھا اس کا قاف تابا تھا اس کا قاف دا را تھا یہ ورڈ لکھاتا نا اس کا مادہ کیا ہے آپ کو وزن لکھنا ہے آئین کی جنگہ پر آپ کو یہ فا ہاں بلکل صحیح فیع لون اگلا کیا ہے معلوم ٹھیک نا اب جہاں جہاں آپ کو آئین لام مادہ آئین کی جنگہ فا ڈال دیجئے لام کی جنگہ آئین اور میم کی جنگہ لام مفعول یہ کیا ہو جائے گا فاعل بلکل صحیح یہ کیا ہو جائے گا جو دیکھیں کراس ہے وہ تو رہے گا اب اس میں کیا ہے جب وزن بنا رہے ہیں جس کو ہم نے کراس کیا ہوا ہے وہ رہے گا تا باقی رہے گا آئین کے جنگہ فا جائے گا یہ تعلیم تھا تفعیل ہو گیا بلکل سے اگلا کیا ہے علامہ تھا علامہ تھا علامہ تھا علامہ ورڈ تھا اب دیکھیں کیا ہوگا اس کو آئین ورڈ کی جنگہ آپ نے آئین لے کر کے آئے آئین کی جنگہ آپ فا لے کر کے آئے ٹھیک ہے علام کی جنگہ آپ لام لے کر کیا ہے آئین لے کر کے آئے اور یہاں کیا ہے علامہ اس کو ویسے لکھ لیں تو دعا سمجھ میں آئے گا علامہ فا آ ٹھیک اب آپ کو آئین کی جنگہ پر آپ کیا لے کر کے آنا فا لے کر کے آنا آئین لے کر کے آنا شد والا ہو گیا فا آ فا آ اور آخرین کیا میم اگلا کیا ہے معلم کیا بنے گا ہاں میم پیش والا ہے اس پیش پر آجائیے اس پیش پر آجائیے کیا دے رکھا ہے معلم تو میم پیش والا رہے گا آئین کی جنگہ پر فا جائے گا اور لام کی جنگہ پر لام کی جنگہ پر آئین آجائے گا اور میم کی جنگہ پر لام آجائے گا ٹھیک نا چلی فیصل کو دیکھتے یہ سامنے ورڈ لکھا رہے گا تو آپ کو آسانی دے گی انشاءاللہ ورڈ ہے معلم اب دیکھئے آئین کی جنگہ پر ہے فا لام کی جنگہ پر ہے آئین اور میم کی جنگہ پر ہے لام ٹھیک اصل میں اس میں ورڈ ایسے ہے اور اس کے اندر جو وزن بن رہا فا آئین لام تو وہ اسی لئے کنفیزن ہو رہا ہے ٹھیک تو آئین کے جنگہ پر بس آپ کو سمپل میم پیش والا ہے اس کو ایزیٹس رہنے دیا آئین جہاں ہیں فا لے آئے اور لام جہاں پر ہے وہاں آئین لے کر کے آگئے زیر کے ساتھ شد کے ساتھ اور جہاں میم ہے وہاں لام لے آئے بس آپ دیکھیں کیا تیار ہو گیا مفاعلون اگلا کیا ہے معلم کی جانت علام علف زیر ورا حمزہ تو ایسے رہنے والا ہے علوم علوم کا ہے فعول بالکل صحیح فعول اگلا ہے قبلتن اس میں مادہ کیا ہے قاف با لام قاف کی جنگہ فا ہے با کے جنگہ آئین لام کی جنگہ لام ٹھیک تو بہرحال مطلب یہ کر لیں گے ٹھیک اب آپ کا یہ ہومورک ہے کیونکہ آلموسٹ وقت ہو گیا ہے اور اس کی پریکٹس بہت اچھے سے کر لیجئے کہ آپ کو مادہ پہچان نہ ہونا چاہیے اور مادے سے آپ وزن بنانا آپ کو آنا چاہیے یا پھر اگر آپ کو سانے وزن بتا دیا گیا کہ اس وزن پر یہ آتا ہے یہ مادے کے ساتھ تو آپ وہ ورلڈ بنانا انشاءاللہ سیکھ جائیے پھر اگلے لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ فیل کا آغاز کریں گے اور فیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ماضی ہوتا ایک مزارے ہوتا ہے تو ہم لوگ اگلے سے لیکچر سے انشاءاللہ فیل ماضی کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو گردانے آئیں گی یعنی کہ اس کے جو سیغے آئیں گے وہ وہی چودہ سیغے آئیں گے جو ہم لوگ زمائر میں سیکھ رکھتے ہیں ماضی میں بھی چودہ سیغے ملیں گے مضارے میں بھی سیغے ملیں گے ماضی مضارے میں فرق کیا ہے وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سیکھیں گے ٹھیک ایک چیز پاس پر دلالت کرتا ایک فیوچر اور پریزنٹ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اب اس کی ملاخت ہوگی ہم لوگ کی پھر فیل ماضی ہم لوگ پڑھیں گے اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ مادہ اور وزن نکالنے کی کوشش کریں گے مشک نمبر 27 کا باہ حصہ جو بچا رہ گیا ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے خود سے سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ